کرناڈا گا میں اسمبلی الیکشن خریب ہیں اور اس دوران گلبرگا نورت کانسیونسی میں ووٹر لیس سے کل تیس ہزار کے خریب ووٹرز کے نام ڈیلیٹ ہونے کی خبر سامنے آئی ہے گلبرگا نورت ایک ایسی کانسیونسی ہے جہاں مسلمانوں کے ووٹ کی بڑی بھومی کا دکھائی دیتی ہے اور ہر بار مسلمان متحد ہو کر مسلم امیدوار کو امیلے بنانے کا کام کرتے آئے ہیں لیکن چار سالوں میں کل تیس ہزار کے خریب ووٹرز کے نام ڈیلیٹ ہو گئے ہیں اور اس دوران کانسیونسی کے امیلے کو اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے گلبرگا شہر سے یوت لیڈر اور شوشل اکٹیویسٹ عالمدار زیدی کے ریپورٹ کے ذریعے یہ حقیقت سامنے لائی گئی ہے اس مسئلے پر آج گلبرگا ایز ڈی پی آئی لیڈرز نے گلبرگا ڈیپوٹی کمیشنر، الیکشن کمیشنر، مہانگر پالی کے کمیشنر اور پولیس کمیشنر کو میمونڈنم سبمیٹ کر پروپر انکوری کی مانگ کی ہے تیس ہزار کے خریب ووٹرز کے نام ڈیلیٹ کرنے کے علاوہ پہنتالیس ہزار نیو ووٹر ایڈی کارڈ بنائے گئے ہیں جس میں دیگر شہر کے لوگوں کو نورت کانسیونسی میں شامل کیا جا سکتا ہے امیل الیکشن کی خریب اس طرح ووٹر ایڈی کارڈ میں ایڈیشن، ڈیلیشن اور شفٹنگ کر چھیڑ چھار کرنا ایک ساجس نظر آ رہی ہے ایز ڈی پی آئی لیڈرز نے کہا اس کام کے پیچھے پولیٹیشنز کا انوالمنٹ نظر آ رہا ہے انکوری کر ان لیڈرز کو بے نخاب کرنا بہت ضروری ہے اور ایز ڈی پی آئی لیڈرز نے تمام گلبرگا نورت کانسیونسی کے ووٹرز سے آن لائن ویب سائٹ کے ذریعے اپنا ووٹر ایڈی کارڈ چک کروانے اور ابھی جو لڑکے لڑکیاں 18 سال کے ہوئے ہیں ان سے اپنا ایڈی کارڈ بنوانے کی گزارش کی ہے اگر کسی طرح کی آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہفت گمجھ پر موجود ایز ڈی پی آئی ہیلپ سینٹر کو وزیٹ کر سکتے ہیں ایز ڈی پی آئی گلبرگا کی جانب سے ایک ممنانڈم پیش کیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر آف گلبرگا کو ڈیپٹی کمیشنر ماہنگر پالی کیا کہو کہ ریسنٹلی آٹی ای ریپلائے میں جو چار سال کا اپ ڈیٹڈ نورت گلبرگا نورت اسیملی کا جو ووٹر لسٹ کا جو آٹی ای ریپلائے آیا ہے اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے کوشنز ریز ہوتے ہیں کہ ان چار سالوں میں فورٹی فائی تھوزن ووٹس ایڈ ہوئے ہیں تقریباً پچیس ہزار ووٹس سے زیادہ صرف صرف دو ہزار باویس میں چھ مہینے کے مہینے میں تقریباً ونیس ہزار ووٹس ڈیلیٹ ہوئے ہیں گلبرگا نورت اسیملی سے ہم دیکھتے ہیں اگر یہ آٹی ای ریپلائے کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو ہزار انیس بیس میں جب کارپریشن الیکشنز کے نزدیک میں تقریباً پچیس ہزار ووٹس ایڈ ہوئے ہیں اور اب کیونکہ ایڈیشنز آنے والا ہے صرف دو ہزار باویس میں صرف چھ مہینے میں انیس ہزار سے زیادہ ووٹس ڈیلیٹ ہوئے ہیں یہ جو ایڈیشنز کے ٹیم پر جو ایڈیشن ڈیلیشن اور شفٹنگ آف ووٹ کا جو ووٹر لیسٹ میں ہو رہا ہے جو ووٹر لیسٹ میں جو چھےٹ سار کی جاری ہے اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انویسٹگیشن ہونا بلکہ سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کا ڈیمینڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر ووٹر لیسٹ کے ساتھ اس طرح سے ڈیلیشن اور ایڈیشن چھےٹ سار کی گئی تو جو ووٹرز کی جو ویلیو ہے جو ڈیموکریسی میں ووٹ کر کے ہم نمائندے کو چونتے ہیں تو یہاں کہیں بھی ایک گڑ بڑی ہو سکتی ہے بلکہ ایک شباب ملتا ہے تو اسی کو مدینظر رکھتے ہوئے آج سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا ایک کمپلیٹ فیر اینڈ فیر فری ایک اینکواری ہونا چاہیے بلکہ ایس ڈی ڈیپٹی کمینسٹر سے ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کیا ہے خاص کر الیکشن آنے سے پہلے یہ ووٹر لیسٹ میں جو ایڈیشن اور ڈیلیشن کا جو تبدیل ہو رہا ہے اس کے اوپر ہماری خاص نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں کمپلیٹ اینکواری ہونا چاہیے ایک سٹرکٹ اور جو بھی اوفیشلز اگر اس میں انوالڈ ہیں ان کے اوپر کانونی کاروائی کرنا چاہیے اور جو پولٹیکل لیڈرز بھی اس میں انوالڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ہی اپنے خاص لوگوں کو اپنے ایریز میں اپنے وارڈز میں ووٹ ایڈ کر رہا تھے ہیں اور ووٹ ڈیلیٹ کر رہا تھے ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی ہونا چاہیے یہ تب ہی جا کر کہہ لیں ڈیموکریسی کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا ڈیموکریسی مضبوط ہوگی ورنہ ووٹر لیسٹ کے ساتھ اگر چھیڑ خانی کریں گے اچھے صحیح ووٹر سے اگر ووٹ نہیں کریں گے غلط تو فیک ووٹر سے اگر ووٹ کریں گے تو ڈیموکریسی کو خطرہ ہے تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا سٹرکٹ ایک انکواری ڈپٹی کمیشنر آف گلبرگا سے چاہتی ہے آج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا گلبرگا ڈسٹرک کمیٹی کے جانب سے ہم لوگ ڈپٹی کمیشنر اور الیکشن کمیشنر اور پولیس کمیشنر اور ساسی ساتھ گلبرگا مہانگرہ پالی کے ان لوگوں کو میمورینڈم پیش کیے ہیں ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں امیڈیٹلی انکواری ہو کہ جو بھی ڈیلیٹ ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے ووٹر لسٹ میں نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں بہت سارے وہاں پر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیوں ڈیلیٹ ہوئے ہیں اس کا مطلب ڈبل آیا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر بتا رہے ہیں میں عوام الناس سے ایس ڈی پی کے جانب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اپنے ووٹر ایڈی کارڈ سے ویب سائٹ پہ جا کر اپنا اپنا ایڈی کارڈ چیک کریں تاکہ آپ کا ایڈی کارڈ وہاں پر ایویلیبل ہے یا نہیں ہے یہ چیک کریں اس کے ساتھ ساتھ اٹھرہ سال کے جتنے بھی بچے ہیں جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں وہ سب لوگ اپنا اپنا ووٹر ایڈی کارڈ انڈرولمنٹ کروائے اور ساتھی ساتھ بہت سارے بزرگوں کے سینئر سٹیزنز کے ووٹر ایڈی کارڈ میں نام ڈیلیٹ ہوئے ہیں اور بہت سارے یہاں پر ڈبل بھی بتانے بتانے کی وجہ سے ڈیلیٹ ہوا ہے بلکر ایسا یہاں پر انفارمیشن دی جا رہی ہے تو میں عوام الناس سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے جل سے جل اپنا ووٹر ایڈی کارڈ چک کروائے اور چک کروائے آن لائن اپلائے کرے اگر آپ کو اس کے اندر کچھ بھی ہیلپ چاہیے تو اس ڈی پے گلبرگا کا جو انفارمیشن سینٹر ہے ساتھ گمج پر وہاں پر آ کر آپ اس کے لئے ہیلپ بھی ہمارے سے لے سکتے ہیں اور ایک چیز ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس ووٹر ایڈی کارڈ کے لسٹ کے اندر ووٹر ایڈی لسٹ میں گڑ بڑی ہوئی ہے ہمارا ماننا ہے کیونکہ تقریباً بیس ہزار سے زیادہ ووٹر ایڈی کارڈ ڈیلٹ ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے گلبرگا نورت میں ووٹر ایڈی کارڈ میں بیس ہزار ڈیلٹ ہوئے ہیں تو سوچئے پورے گلبرگا اور پورے کرناٹک میں کتنے ڈیلٹ ہوئے ہوں گے تو یہ بہت ضروری ہے ووٹ ایک ہمارا عدکار ہے آج ڈیمکریسی کو سب سے زیادہ اگر ہم بچا سکتے ہیں تو ووٹ کے ذریعے سے بچا سکتے ہیں سرکاریں بدل سکتے ہیں ووٹ کے ذریعے سے اپنی چیزیں منوا سکتے ہیں ووٹ کے ذریعے سے جو بھی لیڈران جو جیتتے ہیں ان کو منوا سکتے ہیں ووٹ کے ذریعے سے تو ووٹ بہت خیمتی ہے ڈیمکریٹک ایک سسٹم کے لئے تو اپنا ووٹ کا عدکار کو جانئے اور اس کے اوپر کام کرئے